آج ہم نے بیسن کے الٹے پلٹے تیار کیے ہیں جو کہ بنانے میں بہت آسان ہے اور کھانے میں بہت لذیذ ہے تو کس طرح تیار کیا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں سب بتاتی ہوں آپ کو لیکن آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے لائک ایو اور شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اینڈ تک دیکھنے سے یہ ہوگا کہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے گا اور میرا چینل مونٹائز ہو جائے گا اور نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے تو چلی آئیے بیسن کے الٹے پلٹے تیار کرتے ہیں جو کہ بہت آسان اور کھانے میں بہت مزیدار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آل فور یو کوکنگ اینڈ ویلوک کے کچھن میں آپ کو خوش کریں آج میں بنا رہی ہوں بیسن کے الٹے پلٹے جو کہ بہت ہی زبردست بہت آسان اور مزید کی ریسپی ہے بہت آسان انگریڈیانز بہت آسان ریسپی تو ایک کپ میں نے لیا ہے بیسن اور باقی انگریڈیانز آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ سے ریکیسٹ ہے کہ پلیز ساتھ ساتھ رہیے گا اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں گا لائک ویڈ شیئر ضرور کیجئے گا نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو دبائیں اور آل کے اپشن کو سیلیکٹ کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں ساتھ ساتھ انگریڈیانز بتاتی رہوں گی فیلحال میں نے لیا ہے ایک کپ جو ہے وہ بیسن لیا ہے چھان لیا ہے اس کو میں نے اچھا جی ایک عدد چھوٹے سائز کی پیاز اس کو میں نے چاپ کیا ہے دیکھیں فائن چاپ کیا ہے میں نے اس کو اچھا یہ میں نے لیا ہے رائی دو چھٹکیاں ہوں گی رائی کی اور یہ ہری مرچے ہیں تین عدد ہری مرچے ہیں اس کو بھی میں نے یہ دیکھیں اس طرح چاپ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ چاپ کر لیا ہے ہرا دھنیاں لیا ہے تھوڑا سا اس کو بھی میں نے بلکل چھوٹا چھوٹا سا کاٹ لیا ہے چاپ کی طرح اور یہ لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے بلکل تھوڑا سا لے لیا ہے میں نے ادھی چاپ کی چمچ زیرا ہے ادھی چاپ کی چمچ دڑا مرچ ہے ایک چاپ کی چمچ لان مرچ کا پاورڈر ہے نمک مرچ آپ اپنی مرضی سے لے لیں ٹھیک ہے ہلتی پاورڈر ہے تھوڑا سا کلر کے لیے لیا ہے دروایز اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہیے تو نہ ڈالیں نمک بھی میں نے ایک چاپ کی چمچ لیا ہے بعد میں ہم دیکھ لیں گے اس کی بھی ریسپی آپ کو دوں گی میں تو یہ ادھی چاپ کی چمچ ہے اور دھنیا پاورڈر ہے بھون کے پیسا ہوا ایک چاپ کی چمچ ہے تھوڑی سلی ہے میں نے کسوری میں تھی ادھی چاپ کی چمچ کے برابر ہوگی بہت اچھا ٹیس اور خوشبو آتی ہے اور یہاں پر لی ہے اجوائن میں نے دو چھٹکیاں اجوائن تو یہ تمام مسالے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے یہ دیکھیں تمام مسالے اس میں شامل کی اور اب کیا کرنا ہے بتاتی ہوں آپ کو اچھا دیکھیں تمام چیزیں ہم نے اس میں ڈال دی ہیں ہلکا سا اس کو مکس کر لیتے ہیں لیسے نظر کا پیسٹ بھی تاکہ یہ آسانی سے مکس نہیں ہوتا اکتم سے مسالوں کی طرح تھوڑا سا اس کو دبانا پڑے گا تو یہ دیکھیں مکس کر کے اور تھوڑا سا پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل تھوڑا سا ٹھیک ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک ہمیں liquid چاہیے اس کا نہ بہت سخت نہ بہت آسان اور جھڑ بہت مزے لگتی ہے جس طرح کھنڈویاں تیار ہوتی ہیں میتھوڑ تو اس طرح نہیں لیکن ٹیسٹ اس کا یقین کریں اس طرح ہوتا ہے اور خوشبو اس طرح ہوتی جس مچھلی پکتی ہے یا مچھلی جیسا ہوتا ہے اس طرح بہت مزے کا لگتا ہے تو یہ ابھی تھوڑا سا گاڑا ہے ہم اس میں تھوڑا سا اور پانی شامل کریں گے تقریبا آدھا کپ پانی ہمارا اس میں گیا ہے نمک آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں میرچے بھی چیک کر سکتے ہیں کم زیادہ اگر زیادہ ہو گیا تو تھوڑا سا شامل کر لیں اور کم ہو گیا تو تھوڑا سا شامل کیا جا سکتا ہے نمک اور مرچ بھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح کا بس ہمیں بیٹر چاہیے تقریبا آدھا کپ گیا ہے اس میں پانی کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح کا ہمیں بیٹر چاہیے اس سے پتلا نہیں کرنا ٹھیک ہے اچھا اس کو رکھ دیسے تواہ گرم کیونکہ یہ تواہ پر بنائیں گے تواہ پر ہی بنائیے گا اس کو دیکھیں تواہ رکھا ہے اور فلیم میڈیم کیا ہے پہلے اس کو تپا لیا ہے میں نے اور گھی کی مقدار ہم بلکل تھوڑی سی لگائیں گے زیادہ نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے ایسے جیسے گریس کریں گے تھوڑا سا گریس تھوڑا سا اس کو پھیلا دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو پھیلا دیں گے اگر آپ بڑا کرنا چاہیں آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں اچھا جی صرف اس کو آدھا منٹ اس کو کرنے کے بعد رکھنے کے بعد اس کو ہم اس کو ایسے کر کے اور اس طریقے سے ہم اس کو پلیٹ دیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بلکل تھوڑا سا گھی یہ بن گیا ہمارا الٹے پلٹا اسی لئے کہتے ہیں الٹے پلٹے کہ اس کو ڈال کے پھر پلٹاتے ہیں اور تھوڑا سا پھر سکھتے ہیں سکھائی ہوتی ہے اس کی اور آپ کوشش کریں اگر آپ اس کو چکور شیپ میں ڈالیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ کٹنگ میں پھر یہ سہی ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ایسے کیا ہم نے یہ سکھتے ہیں اس کو ہم جو ہے سائٹ پہ کر دیں گے تاکہ یہ سکھتا رہے اور فریم جو ہے نا ہم مزید کم کر دیتے ہیں تاکہ اچھی سکھائی ہو جائے اندر ٹھیک ہے دوسرے کے لئے ہم تیار کرتے ہیں تو ہم نے اسی طرح گھی ڈالا تھوڑا سا زیادہ ڈال گیا گھی میرے سے تو یہ چکوڑ شیپ نہیں بلتی ویسے یہ ہو گیا اور اب ہم اس کو اسی طرح دیکھیں پلٹانے کے بعد آپ نے اس کو دبانا ہے تاکہ ایکسٹرا بیشتن باہر ٹھیک ہے ایکسٹرا بیشتن باہر نکل آئے تاکہ وہ بھی اچھا سکھ جائے دوسرے والے کو بھی پلٹا دیتے ہیں تاکہ سکھ جائے یہ دیکھیں یہ اور یہ دیکھیں اس طریقے سے اور دبانا ہے ہلکا ہلکا دبانا ہے تاکہ اندر سے ایکسٹرا بیشتن بھی باہر نکلے اچھا سکھ جائے اندر سے کچھا نہ رہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی ہم سائیڈ پر کرتے ہیں باقی گریز کرتے ہیں اور پھر تلتے جائیں گے جب ہم ڈال سبزی گوش چاول کھا 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 جاتے ہیں تو پھر ہمیں چینج چاہیے ہوتا ہے تو یہ ایک بہت اچھا چینج ہے بہت مزے کے بنتے ہیں یقین کریں بہت ہی مزے کے بنتے بلکل سلو پلٹ دیتے ہیں اس طرح تاکہ یہ دونوں طرف سے ہوتا رہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس کو بھی پلٹ دیتے ہیں اور دباتے ہیں تھوڑا سا تاکہ بیسن ایکسٹر بھار نکل آیا ہے ٹینشن نہیں کوئی بھی شیف بنے کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح ہوتے ہیں بہت ایکسپرٹ لوگ بنا بھی لیتے ہیں ایسی بات نہیں لیکن شیف سے تیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو یہ دیکھیں بس بہت آسان ہے ڈرئیے گا مت بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں میں نے دیکھا ہے پہلے مجھ سے بھی نہیں بن رہے ہوتے تھے اور میں نے بھی سپیشل سیخ کو کو پھر میں بنا لیتی ہوں الحمدلللہ بہت اچھے بن جاتے ہیں اسی طرح ہم سارے تیار کرتے ہیں ملتی ہوں آپ سے تیار کرنے کی الٹے پلٹے تیار ہو گئے ہیں سائیڈ پہ ٹھنڈا ہونے کے لیے یہاں پر میں نے لیا آد کپ گھی اور گھی جو جو جائے کو ڈال لیا ہلکا سا کڑکڑا آ لیں گے اس کو بہت اچھی خوشبو آئے گی اس سے اب لیسے نظر کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ شامل کرتے ہیں اور اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے لیسے پیاس لیسے نظر کو لیسے نظر کر کر شامل کر اس لیے لیسے نظر پیسٹ پیسٹ بے دو عدد درمیانے سے اس کی پیاز اور پانچ چی عدد ہری مرچیں بلینڈر میں ڈال کر مکسر تیار کر لیا ہے تو میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اور اس کو جو ہے نا ہم اچھا سا اس کو فرائے کریں گے جب تک کہ پیاز کا پانی سوکھنے کے بعد جو ہے وہ پیاز کا کلر چینج نہ ہو جائے ہمیں پتہ چل جائے ہمیں پتہ چل جائے کلی چھڑ جائیں الادہ سے تو ہم تب تک کے لیے جو ہے نا وہ کیمرے کو میں آف کرتی ہوں اچھا جی الحمدللہ پانچ سے چھ مرک پر دیکھیں پیاز کی کیٹیشن یہ ہوگی ہے کہ پیاز کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے کلر دیکھیں چینج ہو چکا ہے پیاز کا اور اس کا چھپنا شروع ہو گیا ہے تو مطلب یہ کہ پیاز ہماری فرائے ہو چکی ہے اب یہاں پر ہم شامل کریں گے دہی میں سو گرام دہی یہاں شامل کروں گی اس میں دہی تھوڑی سے زیادہ ڈالنے تو اچھا ہے اور اگر آپ دہی نہ ڈالنا چاہیں تو ٹیماتر کا پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے دہی شامل کیا ہے دو گرام ٹھیک ہے ابھی جو مسائلیں ہم اس میں اس لفت ڈالیں گے اس میں ہندوزائی کا نمت ایک چاہے کا چمچھ ملیا ہے ایک چاہے کا چمچھ مرچ لیا ہے یہ بھی آپ اپنی مرضی سے لے آدھی چاہے کا چمچھ ہردی پاورڈر اور تھوڑی سی کلونجی ٹھیک ہے یہ میں اس میں اس میں شامل کر دیا گھنائی جاری رکھیں گے اسی طریقے سے فلیم جو ہے وہ ہمارا سلوہ ہے سلوہ پر ہی کریں گے اور گھنائی ہمیشہ سلوہ پر ہی اچھی لگتی ہے الحمدلیلہ بہت اس کی گریبی کیار ہونے والی ہے ہماری انشاءاللہ آئل دیکھیں چھٹنا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ اب نظر آ رہا ہے اور یہاں پر ہمیں سوڑا سپانی بھی شامل کروں گی تاکہ مسالے جو ہیں وہ جلے بغائی مسالے جو تیار ہوتے ہیں وہ الحمدللہ آپ نسانی نہیں رکھتے مسالے نیچے لگیں تو وہ خوشبو ذائقہ رنگ کر سب کچھ خراب ہو جاتا ہے تو دھان اس بھی بات کرنا ہوتا ہے مسالے کے گھنائی کے ٹائم پر ہی ہی الٹ رہنا ہوتا ہے ہم نے مسالہ ہو رہا ہے ہمارا تیار یہاں پر ہمارے الٹے پڑھتے ہیں جو تھڑے ہو رہے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنا ہے کٹنگ آپ اپنی مرضی کے سائز میں کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اچھا آپ چاہیے تو سنیک کے طور پر بکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو ہم اس طریقے سے کٹنگ کر لیتے ہیں سب کی ساتھ ساتھ مسالے کو بھی دیکھتے رہیں گے تاکہ جلے تو الحمدللہ ہمارا یہ الٹے پڑھتے کا سالن جو ہے نا وہ تیاری کے محلے میں اینڈ کے قریب ہے تو ہم نے اس شیپ میں کٹ رہی ہوں آپ کسی بھی مرضی شیپ میں کٹ سکتے ہیں چکور بھی کٹ سکتے ہیں آپ میں اس طرح لمبائی کی شیپ میں کٹ رہی ہوں آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ سنیک کے طور پر آپ اس کو کس طرح کھا سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ریسیپ میں میں جلد آپ کو دوں گی بہت مزے کے لگتے ہیں چائے کے ساتھ یہ سردیوں میں سپیشل تھوڑا سا چینج کریں گے ہم اس وقت جب ہم نے اس کو اس سنیکس کھانا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا چینج کریں گے تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی یہ یہاں سے تھوڑا سا بڑا ہے تو پہلے میں اس کو اس سائج سے تک یہ دیکھیں گے ایسے کاٹ لیتی ہوں اور اس میں سے دو کریں گے یہ دیکھیں گے سا ساتھ مسالہ بھی دیکھتے رہیں گے ہم اس کی طرح ساری کٹنگ کر لیتے ہیں مسالہ بھون جائے اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں مزید دو تین منٹ میں اس کو جھوں گی اور تاکہ ہمارا مسالہ بلکل اچھا سا تیار ہو جائے اس میں پانی شامل کروں گی ہوگی کے لئے پانی میں چونسپ کرنے اپنے پانی میں اپنے پانی اپنے پانی میں اپنے پانی میں شامل کریں گے پانی میں شامل کریں گے مزید آدھا گلاس پانی میں شامل کر دیتے ہیں اور اس کو ہم بوائل آنے دیتے ہیں بھون کے پیسا ہوا دھنیا پاوڈر ایک چاہی کا چمچ اور بھون کے پیسا ہوا زیرا پاوڈر ایک چاہی کا چمچ اس میں شامل کر دیا اور اس کو بوائل آنے دیں گے ہم ابھی نہیں ڈالیں گے پہلے اس کو بوائل آتا ہے تو آپ سے ملتی ہوں میں بوائل آ گیا ہے اور اب ہم اس کے ٹکڑے جو ہے نا وہ ایسے ایک ایک کر کے اس طریقے سے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اتیاب کے ساپ چکے میں سے تو یہ نہیں ٹوٹیں گے بہتکل انشاءاللہ اور سالن میں آپ کمک چیک کر سکتے اس طریقے سے اور فلیم کو اب ہم نے ہائی نہیں کرنا لو ہی رکھنا ہے یہ لو فلیم ہے اس طریقے سے سارے ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس میں چمچ نہیں چلانا تھوڑی دیر ایسے کپڑے سے پکڑ کے ہلا دینا ہے اور اب ہم اس کو ڈھگ دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے تقریباً دو منٹ کے لیے دو سے تین منٹ ہو کریں ڈھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ لکھ دیکھیں سالن کی پھول چکے ہیں ہمارے جو الٹے پٹے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹے نہیں ہیں بلکل بھی اور سالن کی آپ لکھ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچے کاٹی ہوئی ہری مرچے میں نے دو دد اور ہرا دھنیاں چھڑک دیں گے اس کے اوپر اور یہاں پر ہم ڈالیں گے جسا ہوا گرہ مسالہ آدھی چائی کے چمچ سے تھوڑا سا زیادہ ہے ٹھیک ہے اور اس کو مزید ہم رکھ دیں گے دو سے تین منٹ دم پر ٹھیک ہے ملتی ہوں پھر فائنل لوگ دکھاتی ہوں آپ کو اس کی اچھا جی فلیم آف کر کے میں نے آدھا گھنٹا چھوڑ دیا تھا تاکہ جتنا پانی اس نے چوسنا ہے اس کا شوربہ وہ اتنا چوس لے اور اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھوں تو الحمدللہ یہ شوربہ جو ہے تھوڑا گڑا ہوتا جا رہا ہے مزید ہوتا جائے گا تو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہمارے الٹے پلٹے جو ہیں وہ تیار ہوئے ہیں تو جس طرح کتلے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا مچھلی کی طرح تو ٹیسٹ بھی ایسا ہی ہے خوشبو بھی ایسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی بہت زبردست ہمارے الٹے پلٹے ریڈی ہو چکے ہیں تو آج کی ریسپی کیسی لگی آپ کو ضرور بتائیے گا کامنٹس کر کے لائک بھی کیجئے گا ویڈیو کو اور نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹکیشن ملے اور آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے حوصلہ افضائی ہو میری تاکہ جب آپ کامنٹ کریں تو میری حوصلہ افضائی ہو جب آپ کو تھوڑا سا گانش کے لئے دھنیاں چھوڑک دیتے ہیں اوپر تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ بہت ہی زبردست ہمارے الٹے پلٹے تیار ہو گئے ہیں بیسن کے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ